غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے اور حساس معلومات فراہم کرنے کا جرم ثابت ہونے پر فوجی عدالت سے چودہ سال قید با مشکت کی سزا پانے والے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اکبال کو صرف دھائی برس بعد راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا جو کہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے مئی 2019 میں برگیٹ ٹریپل ون کی کمانڈ کرنے والے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل جاوید اکبال کو سنائی گئی چودہ برس قید با مشکت کی سزا کی توسیق کی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر انہیں صرف دھائی برس بعد ہی رہا کر دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید اکبال کے خلاف مارس 2019 میں کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہوئی تھی اور مئی 2019 میں انہیں چھے الزامات پر چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی ان چھے الزامات میں سے پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی معلومات اور اپنی آخری تین تائناتیوں کی معلومات غیر ملکی ایجنسیوں تک پہنچائی تھی دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے دشمن کو بتایا کہ وزیر آزم تین ناموں کے پینل میں سے کسی ایک کو بطورے آرمی چیف تائنات کرتا ہے اسی طرح پاکستانی فوج کی جانب سے افغان سرحت پر بار لگائے جانے روس سے جنگی ہیلیکاپٹر خریدنے کے لیے بات چیز سمیت دیگر الزامات سے متعلق دشمن کو آگاہ کرنا شامل تھا ان الزامات کے جواب میں جنرل جاوید نے اپنی درخواست میں کہا کہ ان الزامات میں سے کوئی بھی ایسی معلومات نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حساس اور خفیہ معلومات تھی ان کے بقول یہ سب معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال 2015 میں ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد انہیں سال 2019 میں گریفتار کر لیا گیا انہیں کس بنیاد پر گریفتار کیا گیا اس بارے میں جنرل جاوید اقبال نے اپنی پٹیشن میں بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ذاتی دورے پر امریکہ گئے تھے جہاں ان کی ملاقات ریان کیسلر نامی شخص سے ہوئی جس نے خود کو ایک گیمنگ کمپنی کا کنسلٹنٹ بتایا تھا ان کے بقول ریان کیسلر کا بتانا تھا کہ وہ ٹیک ٹو نامی کمپنی کا کنسلٹنٹ ہے جو مشرق وستہ اور جنوبی ایشیا سے متعلق ویڈیو گیمز بنا رہے ہیں اسی سلسلے میں اس نے 2016 میں جاوید اقبال کو اپنی کمپنی میں انوائٹ کیا لیکن وہ مصروفیات کے باعث نہ جا سکے جنرل جاوید اقبال کے مطابق ریان کیسلر نے ایک گیم میں پاکستان کا حقیقی کلچر لباس اور رہن سہن جاننے کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر ہائٹ کرنے کی خواہش زائد کی تھی اس کہانی کے مطابق ایران سے چوری ہونے والا ایٹمی مواد کراچی میں سمگل کیا جاتا تھا کراچی کی گلیوں میں سمگلرز اور پاکستانی فوج کے درمیان ان ہتھیاروں کی تلاش میں لڑائی ہوتی ہے جاوید اقبال کے بقول ان کی جانب سے کوئی بھی معلومات نہ دیے جانے کے بعد ریان کیسلر نے انہیں بتایا کہ ٹیک ٹو نے یہ پروجیکٹ بند کر دیا ہے جاوید اقبال کے مطابق ریان کیسلر نے انہیں ہارورڈ بریجویٹ برائن جانسن سے ملوایا جس نے بتایا کہ وہ امریکی حکومت کے لیے مختلف تحقیقاتی پیپرز لکھتے ہیں اگر وہ بھی پیپرز لکھیں تو اس کے لیے انہیں کنسلٹنٹ فیس بھی دی جائے گی جنرل جاوید کے مطابق انہوں نے اس بارے میں پاکستانی فوج سے اجازت حاصل کرنے کا بتایا اور کہا کہ فوج کی اجازت کے بغیر وہ کوئی بھی پیپر نہیں لکھ سکتے بعد ازا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے اس بارے میں اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر سے بات بھی کی جنہوں نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملنے اور اجازت لینے کا کہا جنرل جاوید اقبال کی پیٹیشن کے مطابق وہ دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ کے دورے سے وطن واپس لوٹے تو انہیں سینے میں تکلیف ہوئی جس کے بعد انہیں راولپنڈی میں اے ایف آئی سی میں داخل کروایا گیا جہاں جنرل باجوا نے ان کی آیادت کی اور اس دوران اس بارے میں بھی بات ہوئی جس پر جنرل باجوا نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رافتہ رکھیں آپ کی صحت بہتر ہونے پر اس بارے میں بات کریں گے ان کی پیٹیشن کے بقول انہیں چند روز بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی کال محصول ہوئی جس میں انہوں نے ملنے کا کہا اور کچھ ہی دن بعد آئی ایس آئی کے افسران ان سے ملنے آئے جنرل جاوید کے مطابق پانچ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو ڈی جی ایم آئی اور دیگر آلہ افسران کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جہاں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آرمی چیف کا پروفائل امریکی اہلکاروں کو بتایا گیا ہے یا نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی بی بی امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں جنرل جاوید کے مطابق ابتدائی پوچھ گچ کے بعد انہیں حراستی مرکز میں لے جایا گیا جہاں تین افسران نے ان سے تفتیش کی اور اس دوران نو سے دس پولی گرافٹ ٹیسٹ کیے ان سے بینک اکاؤنٹس کی معلومات جائدادوں کے مطالق تمام تفصیلات حاصل کی گئی اور اس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی 18 مارس 2019 کو لاہور میں کور کمانڈر ون کور نے ان کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کروائی کی اور لیفٹینٹ جنرل بلال اکبر ان کے خلاف بطور عدالتی گواہ پیش ہوئے تیس مئی 2019 کو انہیں چودہ سال کی قید سنا دی گئی میڈیا کے مطابق اڈیالا جیل کے حکام نے تصدیق کی کہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائر جعوید اکبال کو ان کی سزا پوری ہونے اور تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا لیکن اس حوالے سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے فیلحال کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا گیا اڈیالا جیل کے حکام کے مطابق انہیں جو دستاویزات فراہم کیے گئے ان کے مطابق جعوید اکبال نے چودہ سال قید با مشکت کی سزا کے خلاف فوجی عدالت میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی جیل حکام کے مطابق سزا کے خلاف پہلی اپیل پر ان کی سزا چودہ سال سے کم کر کے سات سال کر دی گئی جبکہ دوسری اپیل پر ان کی سزا میں مزید تین سال کی کمی کر دی گئی جس کے باعث ان کی سزا چودہ سال سے کم ہو کر صرف چار سال رہ گئی جیل حکام کے مطابق باقی ماندہ وقت میں بہتر کنڈیکٹ کے باعث انہیں قید میں مزید چھوڑ دی گئی اور یوں ان کی سزا دھائی برس میں ہی پوری ہو گئی اور انہیں دہا کر دیا گیا جنرل جعوید اکبال نے خود پر لگے تمام انزمات سے انکار کیا تھا اور جواب میں کہا تھا کہ ان پر آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت وہ معلومات دینے کا الزام لگایا گیا ہے جو کہ آلرڈی انٹرنیٹ پر موجود ہے اور بیستر معلومات تو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے خود جاری کیا ہے فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی